عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی سیدنا و نبینا عبی القاسم محمد وعلا عالی طیبین الطاہرین الماسومین المذلومین و اللہ لدللہ علی عدائی مجمعین عمباد فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سامین محترم آج ہم ایک نئے سسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے موضوع پر انشاءاللہ ہماری تقریباً بیس مشہستیں ہوں گی اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن کامل ہیں مومن کامل تھے اور ان کا انتقال اسلام پر ہوا وہ فقط مومن نہیں بلکہ موسن رسول ہیں موسن اسلام ہیں کہ احسان ہے ان کا کہ جب رسول اللہ کا کوئی مددگار نہیں تھا تو حضرت ابو طالب نے کس طرح رسول اللہ کی مدد فرمائی کچھ اشتباہ پیدا ہو گیا ہے یا جان بوچ کر یا پیدا کیا گیا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا انتقال ملتِ عبد المطلب پر ہوا کلمہ نہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور ملتِ ابراہیم پر آنا ایک الگ چیز ہے انشاءاللہ ہم اس کے الگ الگ بحث کریں گے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ اطلاوت کی ہے جس میں ارشاد ذاتِ واجب ہے اس وحدہ اللہ شریک کا حکم ہے ما کانا لنبی نبی کو نہیں چاہیے اور نہ ہی صحبانِ ایمان کو چاہیے کہ وہ استغفار کریں مشرقین کے لئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اللہ کی صفات میں یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا وہ مشرق ہیں اور نہ نبی کو نہ صحبانِ ایمان کو چاہیے کہ وہ مشرقین کے لئے استغفار کریں ولو کانو اگرچہ وہ ان کے قرابدار کیوں نہ ہوں ان کے قریبی کیوں نہ ہوں اور پھر اس کے بعد کہ جب ان پر واضح ہو جائے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اس کے بعد تو بالکل حقی نہیں بنتا کسی مشرق کے لئے کہ وہ اس کے لئے استغفار کیا جائے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت بھی اسی دل میں ہو اور اللہ کے دشمن کی محبت بھی اسی دل میں ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اب ہم ثابت کریں گے کہ کیا یہ جو آیت مبارکہ جنابِ ابو طالب پر فٹ کی گئی یا فٹ کی جا رہی ہے جیسے ایک ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا محقق میں سمجھتا ہوں اس کو مرزا محمد علی صاحب نے اس آیت کو پڑھ کر جنابِ ابو طالب کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایمان پر نہیں تھے یا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اسی آیت کا انہوں نے حوالہ دیا اور اسی آیت سے انہوں نے ابتدا کی تو آئیں اب ہم اس کا شانِ نزول دیکھیں اس کا شانِ نزول کیا ہے انشاءاللہ یہ نشست بیس نشن تقریباً نشستیں ہوں گی اور اس پر ہم پوری وضعات کریں گے انشاءاللہ اور ہم اپنا موقف دیں گے اور اپنی طرف سے ہم جو تحقیق اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس موضوع پر آپ لوگ کے خدمت میں پیش کروں تو خداون مطال کا شکر ہے کہ انہوں نے کچھ تو سب کوئی ہے کہ جس کو اللہ عطا فرمائے اس میں کوئی شک نہیں کہ توفیق من اللہ سے یہ بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا حسبن اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصید یقیناً بہترین مددگار بھی وہی ہے اور بہترین وکیل بھی وہی ہے تو اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں جو سیاستہ میں ابو طالب کی وفات پر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طالب کی وفات پر اس آیت کا نزل ہوا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی کو نہیں چاہیے اور مومنین کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ مشرقین کے لئے استغفار کریں لیکن ہم یہاں پر یہ وضاحت کریں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی آیت نازل ہوئی ہے نو ہجری میں اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے ہجرت مدینہ سے پہلے تو آپ خود اندازہ کریں کہ تقریباً دس سال کا فرق بنتا ہے یہ اور دس سال کے فرق کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپ مشرقین کے لئے استغفار نہ کریں اور وہ جہنمی ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ بتائیں کہ بھی یہ اسی وقت نازل ہوئی ہے جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے یا ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نو ہجری کو اس کا شان نزول ہے نو ہجری کو یہ نازل ہوئی ہے تو یہ کیسی آپ فٹ کر سکتے ہیں جناب ابو طالب پر کہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس سال رسول اللہ استغفار کرتے رہے کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ ابو طالب کے لئے استغفار کرنا ہے یا نہیں یا نعوذ بللہ وہ دشمن خدا ہے یا دشمن مالک خالق اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ دشمن ہے اگر رسول اللہ کو نعوذ بللہ معلوم نہیں تھا اب یہ کہیں گے کہ ان کو معلوم نہیں تھا تو پھر تو یہ بہت بہت بڑی تحمت ہے رسول اللہ کے بارے میں حالانکہ رسول اللہ کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ جس کو رسول اللہ حرام کر دیں وہ حرام ہے جس کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہے کیونکہ دین تو مکمل انہوں نے کرنا ہے اور پھر یہ ہے کہ حضرت رسول خدا کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا جو محمد دے لے لو جس سے روکے روک جاؤ تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دس سال وہ استغفار کرتے رہے اور دس سال کے بعد حکم آ جائے کہ جناب آپ جو ہے نا چاہے آپ کے قریبی کیوں نہ ہوں یہ دشمن خدا ہے آپ اس کے لئے استغفار نہیں کر سکتے تو یہ بات بنتی نہیں ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے موقع پر انتقال کے موقع پر اس یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی ہے نوہ ہجری کو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو روایت کی گئی ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا یا یہ آیت اس کی شان میں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا راوی ہے سعید ابن مسیب سعید جو ہے وہ ایسا بندہ تھا جو بغض اہل بیت سے بھرا ہوا تھا انشاءاللہ ہم آگے ثابت کریں گے آپ کو کہ سعید کے دل میں اہل بیت کا کتنا احترام تھا یا کتنی عداوت تھی یا کتنا بغض تھا تو اسی لیے ایک تو اس کی تاریخ وفاتر ابو طالب کے موقع پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی یہ نوہجری کی آیت ہے دوسرا اس کا راوی جو ہے نا وہ ہے سعید ابن مسیب جو دشمن آل محمد ہے اور اس کا بڑا بغض تھا اور تیسری بات جو ہے اس آیت کے شان نزول کی تفسیر المنار میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عطیہ کی طرف سے یہ رویت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کے لیے جب استغفار کرنا چاہا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی پہلے کہا کہ ابو طالب کے بارے میں آئی تفسیر المنار والا کہہ رہا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عبداللہ ابن مسعود اور عطیہ اس کے راوی ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنا چاہا تو اس وقت اس آیت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے توبہ استغفار اللہ عزباللہ اور تیسری بات تفسیر کرتبی کی ہے آٹھویں جلد صفحہ نمبر دو سو چوہتر عز نسائی صحابہ اکرام نے جب اپنے ابو اجداد کے لیے استغفار کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے صحبان ایمان تم ان کے لیے جو اللہ کے دشمن ہیں مشرقین ہیں اور اصحاب جہیم ہیں ان کے لیے تو مستغفار نہیں کر سکتے تو تین موقع ہمارے پاس آگئے ایک یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت تو ہم نے ارز کیا کہ یہ انتقال کے وقت نہیں یہ نوہجری کی آیت ہے دوسرا تفسیر المنار والا کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مصعود اور عطیہ کے حوالے سے کہ جب رسول اللہ نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے لیے استغفار کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے منع فرما دیا تیسری جو روایت ہے وہ ہے تفسیر کرتبی کی آٹھویں جلد ہے اس کی صفحہ نمبر دو سو چوہتر پر کہ جب صحابہ کرام اپنے ابو اجداد کے لیے استغفار کرنا چاہا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو منع فرما دیا اب چوتھا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر وہ مشرق تھا تو آزر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے تبلیغ کرتے لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا وحدانیت اللہ سبحانہ وتعالی کو قبول نہ کیا تو جب اس کا انتقال ہوا تو اب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو یہ حکم نازل ہوا کہ اب اس کے لیے استغفار کرنا ابراہیم بند کر دو تو حضرت ابراہیم نے اس کے لیے استغفار کرنا بند کر دیا تو یہ چار موقف فی الحال ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ اس آیت سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ کا شان نزول جو ہے نا وہ یہ تین چار موقف ہمارے سامنے آگئے چار چیزیں ہمارے سامنے آگئی پہلا جناب ابو طالب والا دوسرا جناب بی بی آمنہ والا تیسرا صحابہ اکرام کے ابو اعداد والا اور چوتھا جو ہے نا حضرت ابراہیم کے چچا آزر کے حوالے سے